مانا ہاں مانگا میں درجہ بھلند ہوئے سیدوانوے گناہ مواف ہوئے سیدوانوے مہاں فرمادے نا کہ تیڑا پندہ محبت نا لکھتا با سبان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہون دے واسد چنہ تیچھے دراخت لادے نا کھجور دے اُجی آؤ جو سبان اللہ کہ ہر آدانا لے سنگونا مانا وانگا میں توجو یہ میں لگنا اکل دے اوہ پیچھے سارا اوہ من سا میں عشق دیباں میں نجڑاں پیارا اوہ من سا میں عشق دیباں میں نجڑاں پیارا ہر عطا نال سوڑا مناوانگا میں اوہ ہر عطا نال سوڑا مناوانگا میں کہ گل کرم دی ہے گل نہیں اوقات دی بڑے دنیا دوتے دولت مند لوگن لیکن نصیب بندے حضور دے دربار دے زیارت نہیں ہوندی ایک نیہیتی غریب انسانوں سے مقدر جاکوں سے مدینے دے زیارت کرا سن اوہ گل کرم دی ہے دولت دی گل نہیں کہ گل کرم دی ہے مدینے دی ہے مدینے دی ہے محبتر اللہ کو جو سبحان اللہ سوارے باوازے بولا اللہ کو جو سبحان اللہ وانڈا سلو تھائی پھئی ہے کیمرے اللہ بلکل سنڈریش کڑے ہے ادھے بندے انہوں ہی میں تھی ادھے انہوں ہی میں مقابلہ دو ادا بس سنہ پہلا دیا وانڈا کہیں نا کو اس تو بادینا دا نمارے لیکن مقابلہ کونڈ جیتے ہیں دی سبحان اللہ دی آواز کہیں دی بولان دو کہ کل کرم دی ہے کل نہیں اوقات دی او میرے لئی کو مڈی را دو میرا جدی او میرے لئی کو مڈی را دو میرا جدی او جیڑی پھر کے مدینے لگاواں گا میں او جیڑی پھر کے مدینے لگاواں گا میں او جنہ سو گھونے نبیدہ او جنہ سو گھونے نبیدہ او سانے وے کے آج او جنہ سو گھونے نبیدہ او سانے وے کے آج او تے سورے جینا مڑکے ایچانی وے کے آج او جنہ سو گھونے نبیدہ او سانے وے کے آج سبحان اللہ ماشاء اللہ کے اے وی کسا سمانے اے وی چکھ لی گیا ابن شاکو کو اپنا حسن پھل گیا کے میرے دروخت پر پھر ہاتھ چا کے آج سبحان اللہ تاکے کے میرے دروخت پھر ہاتھ چاکا ہاتھ چاکا کچھ سبحان اللہ کہ ابن یاکوب اپنا حسن بھل گیا کہ ابن یاکوب اپنا حسن بھل گیا او جدو اکساچ نوری بدا نے بے کہا او جدو اکساچ نوری بدا نے بے کہا کہ دل تے کردار ہے باران کا چند جان میں او چام ہوتے مقدرہ تو قربان محبت نہ لگ جو سبان اللہ محبت نہ لگ جو سبان اللہ محبوب تا ذکر ہوں گا پیا ہوتے کہ دل تے کردار ہے باران کا چند جان میں او چام ہوتے مقدرہ تو قربان میں کہ لفظ لکھتا ہوں تو بے سانس لکھا جاتا ہے سمندر لکھتا ہوں تو پیاس لکھا جاتا ہے کہ لفظ لکھتا ہوں تو بے سانس لکھا جاتا ہے سمندر لکھتا ہوں تو پیاس لکھا جاتا ہے میرے ضمیر سے واقع ہے کلم میرا وفا لکھتا ہوں تو آباس لکھا جاتا ہے کہ دل تے کردار ہے باران کا چند جان میں او چام ہوتے مقدرہ تو قربان میں او جائے محمد تا سارا جمن بے کھیا ہاچا کیاکچہ سبان اللہ تو بڑا شیرہی ہاچا کیاکچہ سبان اللہ دل تُو ہاتھ کے ہاتھ او ہر مخلے اتائی و دے او چتنے سگھونے تے سارے بے ساری بڑے بابا سے بھلا آنچہ سبان اللہ دل توں ہاتھ کے ہاتھ تو ہر مخلے اتائی و دے او جتنے سگھونے تے سارے بے ساری بڑے او جتنے سگھونے تے سارے بے ساری بڑے او جنا جنا خدا دا سجنے بے کھیا او جنا جنا خدا دا سجنے بے کھیا او جنا سگھونے نبی دا سنے بے کھیا او جنا سگھونے نبی دا سنے بے کھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری جب کیدی ہوگی جب ہی میری ری ہیدھ ہوگی مجھے گھر پہ پھر بولانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ بنائی کیا خدا نے پیاری صورت محمد کی بنائی کیا خدا نے پیاری صورت محمد کی ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی تمالِ حسنِ یوسف پہ فقط عاشق زلیخہ تھی خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی اسی خوبصورت شیئر کے ساتھ میں دعویٰ دینا چاہوں گی اکسا سکول کی بچی کو کہ وہ آئے اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان پبلک سکول کی بچی کو کہ وہ آئے اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرے ایمان بچے بڑا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے بڑا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے بڑا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسماء الگزنہ هو اللہ 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 ورحمن رحیم 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 موسیقا 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 استاذ اکرام کا احترام رشتہ داروں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق سب کچھ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم واضح بکلا دیا بڑی بدقصفتی کی بات ہے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نئی نسلیں اور ہم اور آپ مغرب کی تقلید میں لگے ہیں مغربی اقوام کی نمود و نمائش کو دیکھ کر ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر حتیٰ کہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان اقوام کی کیا تہذیب ہے جن کو سب سے پہلے اپنی مقصد حیات کا پتہ نہیں جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے مالک کوئی نہیں پہچانا جنہوں نے اپنے اس دنیا میں لانے والے پیدائش کا ذریعہ بننے والے والدین کا احترام ہی نہیں سیکھا والدین کا احترام کی تہذیب ہی نہیں سیکھی جو کہ ایک جانور کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے اتنے زیادہ عیش و حرام کے باوجود ان کو سکون نہیں ہے نیند کرتے وقت رات کو سوتے وقت وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں اور زندگی سے اتنے تان کے خودکشیاں کر رہے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو کیا تہذیب سکھائیں گے ہماری تہذیب ہمارا تمدن ہمارا رینزین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلا گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو ملتے کسی کو بھی ملتے تو سلام میں پہل کرتے اور مکمل سلام کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ جو کہ دعا بھی ہے آیادت بھی ہے اور جب کسی کو ہاتھ ملاتے تو اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ خود آدمی نہ کہنچ لیتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے صاحب اکرام کے مجلس میں تو درمیان میں بیٹھتے اور آلتی پالتی مار کے بیٹھتے کہ کسی کی طرف پاؤں نہ آؤں کسی کے تقریم میں کمی نہ آئے اور تمام کی بات سنتے اور جب تک آگے والا کوئی شخص بولتا رہتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں نہ ٹوکتے مکمل بات سنتے مکمل توجہ سے سنتے ہمارے پہلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی چال کی میں اپنے بچوں کو پیارے بچوں کو واقعہ سنا دوں کہ اتنی آجزی سے چلتے تھے کہ جیسے اترائی سے نیچے کی طرف چل رہے ہوں اونچی جگہ سے ڈھلوان سے نیچے کی طرف جھک کر اور بڑے آجزی کے ساتھ ایک برتبہ انڈیا میں کچھ عرصہ پہلے چند سال پہلے انڈیا میں ایک عالم اپنی تدریس کے دوران مولنم تھے مدررش تھے تدریس کے دوران اپنے طلباء کو کہا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے ایسی آجزی کے ساتھ تو ایسے ایسے تو طلباء کو زوک شوک پیدا ہوا تو طلباء نے اپنے استاد سے پوچھ لیا کہ استاد مہترم ہمیں ایسے سمجھ نہیں آتی ہے ہمیں آپ چل کر دکھائیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کیسے چلتے تھے ہمیں چل کر دکھائیں تو استاد مہترم نیک عمل والے تھے انہوں نے کہا چلو ایک دو دن بعد فلاں تاریخ رکھ لیں میں کوشش کروں گا چل کے دیکھاؤں پھر رات کو مانگتے رہے روتے رہے یا اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا سکھا دے یا اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سکھا دے ادھر تو ربات ہے اپنے زوگ شوک کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خیر مانگی اور اعلان کر دیئے دوستوں کو اہباب کو رشتہ داروں کو کہ فلان دن فلان سٹیڈیم میں ہمارے استاد مہترم ہمارے آقا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلنا سکھائیں گے جب وہ دن آیا تو دیکھا کہ پورا سٹیڈیم پورا حال بھرا ہوا ہے چھکا چھک لوگ آئے ہوئے ہیں جس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں تو استاد صاحب نے آنکھیں بند کر کے پھر اللہ پاک سے دعا مانگی اور سبحان اللہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنا کی طرح کی چال کی کوشش کی اور کچھ ہی قدم چلے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں گے مسلمان رونے لگ گئے کہ ہمارے نبی پاک ایسے چلتے تھے اور ہمیں کیا ضرور ہے ہم کیسے چلتے ہیں اور صرف حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی سی سنت کی طرف کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ تین سے چار ہزار کافر جو ہیں مسلمان ہوئے اور ہم آپ اپنی چال کو دیکھیں اور اپنے عمال کو دیکھیں اور پیارے بچو ہمارے پیارے آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتی اور میں عشر کی نماز کے لیے نیت بانگتا اور سوئے فاتح شروع کرتا اور اندر سے میری والدہ کی آواز آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نماز میں ہی سلام پھیر دیتا نماز کو توڑ دیتا اور کہتا جی اممہ جی جی اممہ جان کیا ہم اور آپ ایسے والدین کا کرتے ہیں اپنے گریبان میں چھانسنا چاہیے میرے پیارے بچو سامین اکرام اساز اکرام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی عالم تھا نہ ہے نہ ہوگا ہمارے آقا سے بڑا ڈاکٹر طبیب حکیم نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رحمدین مہربان نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا مہربان محبت کرنے والے شفیق نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہی ہوگا میں اپنی بات کو مختصر کروں گا پروگرام آپ لوگوں کا جو ہے بہت وسیع ہے اساز اکرام سے ایک گزارش ایک پیغام اساز اکرام کو دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم ٹیچنگ کر رہے ہوں پڑھا رہے ہوں چاہیے کوئی بھی سبجیکٹ ہو تو اپنی ٹیچنگ کے دوران حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ پاک کے اکمات مد نظر رکھیں تماغ میں رکھیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو کفر نہ سکھائیں اچھا مسلمان بنائیں اچھی تہذیب اچھے اخلاق سکھائیں ایک عالم بہت پیاری مثال دے رہے تھے ایک ٹاپک ہے ایوپوریشن عمل تبخیر ایک ٹیچر پڑھاتا ہے جنرل سائنس کا ٹاپک ہے سائنس کا ٹاپک ہے میڈیکل کا ہے جس میں وہ پڑھاتا ہے کہ عمل تبخیر میں سمندر کا پانی جھیلوں کا پانی دریاؤں کا پانی تپش کی وجہ سے سورج کی حرارت کی وجہ سے گرم ہو کر آبی بخارات بنتے بنتے اوپر جاتے ہیں جب اوپر جاتے ہیں تو پھر چندک کی وجہ سے اکٹے ہو کر بادل بن جاتے ہیں جب بادل بنتے ہیں تو پھر وہ بارش برساتے ہیں تو اس طرح بارش آتی ہے جب یہ ہم نے پڑھا لیا ٹھیک ہے عمل تبخیر ہو گیا ایوپوریشن ہو گیا اس میں اللہ کہاں ہے اس میں اللہ کے احکامات کہاں ہیں اسی ٹیچر کو اگر اس انداز سے پڑھائے تو کیا ہی بات یہ مسلمان ٹیچر کی علامات ہے نشانی ہے کہ جب اللہ پاک سورج کی روشنی سورج کی تپش دریاؤں پر سمندروں پر ڈالتا ہے تو اللہ پاک عمل تبخیر کے عمل کے ذریعے سے آبی بخرات بنا کر اوپر اٹھاتا ہے وہی اللہ پاک ان قطروں کو آپس میں ملاتا ہے اور بادل بناتا ہے اللہ پاک جب اپنے عمر سے جب چاہے انہی بادلوں سے پھر بارش جہاں برسائے برساتا ہے تو ہم اپنے مضامین میں ہر ایک ٹاپک میں یہ چیز کر سکتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے سر بازار تک نہیں گئے باہر نہیں نکلے اور ہم اور آپ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں ہمیں ایک ایک قدم پر ذرپاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نظر آنی چاہئے ہیں اور ان پر عمل کرنا چاہئے اگر ایسی مجلسیں ذرپاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے لگ جائیں ایسی مجلسیں اس چیز کا ذریعہ بن جائیں تو پھر یہ بہتی سونے پر سواگا ہے والدین کے حقوق والدین کے فرائض اپنے بچوں پر اپنی اولاد پر حضر پاق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چار بنیادی حقوق ہیں والدین کے فرض ہیں اپنے بچوں کے اوپر یعنی بچوں کے حقوق ہوئے اولاد کے حقوق ہوئے نمبر ایک پیدائش کے وقت اچھا نام رکھنا نمبر دو اپنی حیثیت کے مطابق لباس اور خوراک کا انتظام کرنا نمبر تین اچھی تربیت کرنا اچھی تعلیم دینا اور نمبر چار اپنی اجائدات میں ان کا حصہ دے کر اچھی جگہ رشتہ کرانا حضر پاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جس کے مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کی حسنِ عداب حسنِ عدب سکھائے اسے اور اچھی صیرت سکھائے تو اس سے بڑا توفہ اس سے بہتر توفہ بچے کیلئے اور کوئی نہیں ہے ایک اور جگہ حضر پاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی اولاد کو اچھا عدب سکھائے عدب سکھلائے عدب عداب تعظیم سکھلائے یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ وہ روزانہ ایک سا ایک سا خیرات کرے میرے مہترم مہمان والدین اور پیارے بچوں والدین اسادزہ اکرام اور بچہ یہ ایک گاری کے تین پئیوں کی ماند ہیں والدین اسادزہ اکرام اور بچہ جب تک تینوں پئیے اپنا اپنا کام نہیں کریں گے اگر ایک پئیہ بھی اپنے کام کرنے میں کوہتائی کا مرکب ہوا تو یہ گاری نہیں چلے گی تینوں کو اپنا پوزیشن کے مطابق کام کرنا ہے تب ہی یہ گاری ترقی کی گاری اور یہ تربیت کی گاری چلے گی آخر میں میں اپنی بات کا اختتام اس چھوٹے سے فکروں پر کروں گا اور اس میں اللہ سے دھوا کریں گے اے اللہ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے تو میرے جسم میرے روح کو اچھا کر دے تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہی ہے مگر یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہی ہے مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے میرے ہر فیصلے میں ہو تیری رضا شامل میرے ہر فیصلے میں ہو تیری رضا شامل جو تیرا حکمو ہے وہ میرا ارادہ کر دے مسلام جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت الفاظ کہے سر یونسیان صاحب نے آپ ساتھ بھی سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ یہ خوبصورت محفل جس میں میرے نبی کی صیرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے میں اپنے نبی کی صیرت پر تھوڑی بات کرنا چاہوں گا کہ میرے نبی کی صیرت کیا ہے بات ہے میرے نبی کی صیرت کی تو میرے نبی کی صیرت یہ ہے کہ میرا نبی ابھی آیا نہیں تھا اللہ نے لوگ کشتی میں ذکر پہلے فرما دیا بات ہے میرے نبی کی صیرت کی تو میرے نبی کی صیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا نبی ابھی آیا نہیں تھا اللہ نے دعوت سے گاروں میں پیغام پہلے پہنچا دیا بات ہے میرے نبی کی صیرت کی تو میرے نبی کی صیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا نبی زمین پر آیا نہیں تھا زمین پر اندھیرہ تھا آ پائے تو اجالہ بن گیا میرے نبی کی صیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا نبی ابھی زمین پر آیا نہیں تھا اللہ نے ابراہیم اسماعیل کی زبان سے ذکر پہلے فرما دیا بات ہے میرے نبی کی بات ہے میرے نبی کی صیرت کی تو میرے نبی کی صیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرے نبی زمین پر آیا نہیں تھا زمین پر جہالت تھی جہالت ختم ہو گئی اس کے ساتھ ہی اب میں اپنے سکول کے طالب علم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرین محل میرے بچوں پیچھے میرے خواتین اور بچے بھی دے گی یقینا میں اپنے مصرفیات کا آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس قدر مصرفیات ہیں اوپر سے آٹھوی پھانچوی کے امتحان کے اعلان کیا گیا ہے دسوی اور باروی کا امتحان لینا ہے مگر مرتضی صاحب کا اسرار تھا اور اس کا حکم تھا میں جس جلدی میں نکل آیا ہوں اور جتنی جلدی ہے مجھے افسوس بھی ہے کہ ان ننے پھولوں میں ان فرشتوں میں میں بڑی ساتھ لگاتا بڑی وقت گزارتا مگر وہاں پر بھی خدمت کرنی ہے آپ لوگوں کے لیے انتظامات کرنی ہے انتحان کے لیے یہاں پر کاری حضرات مولانا حضرات حافظ حضرات جو بولتے رہے میں سنتا رہا جس حوالے سے جس اعتبار تھے یہ محفل جبی ہے میرے اوقات اتنے قطع نہیں ہیں کہ میں اس بارے بول سکوں نا علمیت ہے نا معلومات ہیں پر اتنے ضرور بولوں گا کہ جس کے اعتبار سے یہ محفل جمع ہے وہ ایک شمع ہے وہ ایک روشن مینار ہے زندگی کے تمام جہتوں کے لیے زندگی کے تمام میدانوں کے لیے خواہ معاشی ہے معاشرتی سماجی ہے سیاسی اور سرکاری ہے زندگی کی کوئی ایسی جہت نہیں جس بارے میرے پاک پیغمبر میں ہمیں ہدایات ہمیں احادیث اور ہمیں روشنی ناچ چھوڑی آگے ذمہ داری کس کی ہے آگے ذمہ داری میرے اور میرے دوستوں کی ہے میرے اور میرے اساتذہ کی ہے میرے ہم عمروں کی ہے میرے پرنسپل حضرات کی ہے میں تمام اساتذات سے ہر بار 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 کہتا رہا ہوں ہماری تو اثر ہو چکی ہے مرتضی صاحب کی بھی اثر ہو چکی ہے سورج ہمارے ڈلنے والے ہیں شام آنے والی ہیں یہ جوان جو بیٹھے ہیں ان کو حوالے کی گئی ہے خدمات بچوں کی ابنِ ادم کی زندگی سوار لیکھی ہیں میں ہر کہیں پہ جاتا ہوں ایک بات میری موں میں اٹکی ہوئی ہے وہ میرے سے ہوتی ہے کہ کوئی کرخانے میں کام کر رہا ہے لکڑ سے پرسی بنا رہا ہے کوئی کرخانے میں کام کر رہا ہے پلاسٹک سے لوٹے بنا رہا ہے کوئی کرخانے میں کام کر رہا ہے لوئے سے بندوق اور اسلا بنا رہا ہے کوئی مٹی سے مٹی کے برطن بنا رہا ہے ہمارا بھی ایک کرخانہ ہے مدرسہ ہے سکول ہے ہم ابنِ ادم سے انسان بنا رہے ہیں ہم ابنِ ادم سے انسان بر ہر آدمی انسان نہیں ہوتا اور یہ انسان جو ہے یہ اساتذہ حضرات بناتا ہے اسی وجہ سے تو میرے پیغمبر نے کہا ہوا ہے اسی وجہ سے تو سرکار نے کہا ہوا ہے کہ زندگی میں تیرے تین باپ ہیں ایک وہ جس نے تجھے جنا ایک وہ جس نے تجھے اپنے بیٹی نکاح میں دی اور ایک وہ جس نے تمہیں پڑھایا جس نے تمہاری روحانی زندگی سواب دی میں کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں استاد اپنی تنخواہ اپنے مشاعرہ نہ دیکھے کہ مجھے کتنا مل رہا ہے وہ دیکھ لے کہ مجھے کیا سومپا گیا ہے کیا خدمات میں نے ادا کرنے معاشر میں اور خدمات کا کوئی صلح نہیں دے سکتا ہے خدمات کا صلح سماج دیتا ہے خدمات کا صلح معاشرہ دیتا ہے خدمات کا صلح بھات کی نسلیں دیتی ہے میں نے دیکھے ہوئے بہت سے صدور ان کی جنازے بھی دیکھے ہوئے اگر باہریں یہ نہیں دیکھے ٹی وی پر تو دیکھے ہوئے غلام اسحاق اسی علاقے کا میں ہوں میں نے اس کا جنازہ دے گا زیعالحق ہمارے صدر ہیں میں نے اس کا جنازہ دے گا زلفقار علی بٹو ہمارے بہت بڑے وزیراعظم گزرے ہیں اس کا جنازہ دے گا بی بی کا جنازہ دے گا بڑے بڑے لوگوں کی جنازہ دے گا مگر میں نے عبدالسطار عیدی کا بھی جنازہ دے گا جو میرے ملک کا صدر اور میرے ملک کے چیف آف سٹار دونوں سلام کیے ہوئے اس کا جنازہ گزر رہا ہے کسی کو سلام نہیں ہو رہا ہے کیوں؟ خدمات یہی خدمات میرے اساتذہ کے حوالے کیے گئے کہ تم عدم کو انسان بناؤ تمہارا صلح تمہیں سماج دے گا اور اگر یہاں سے کوئی کہہ رہا تھا بتا رہا تھا کہ اگر ہم عمل تبخیر کا فرمولہ سکھائے گا عمل سکھائے گا تو کیا اگر اس کے دوران ہم صرف آخر میں یہ کہہ دے کہ یہ سارا عمل یہ سارا ساری کروائی یہ سارا کچھ اللہ کے رہینِ میند ہے اللہ ہی کرتا رہتا ہے اور دورانِ تلیم دورانِ تدریس کتنا بار ہم نے سوچا ہوئے میں اساتذہ سے مخاطب اس لئے ہو رہا ہوں بچے تو بلیک بورڈ کی طرح ہے وائٹ پیپر کی طرح ہے وائٹ بورڈ کی طرح ہے ان کے ذہنوں پر جو نقش ہم نے کرنا ہے وہ قبول کریں گے ذمہداری معاشر کی ہے ذمہداری سماج کی ہے ہم اسے عیسائی بنانا چاہتے ہیں ہم اسے یہودی بنانا چاہتے ہیں ہم ہندو بنانا چاہتے ہیں ہم لوفر لوفنگی بنانا چاہتے ہیں ہم ڈاکو بنانا چاہتے ہیں میرا استاد اس کو کسی بھی سانچے میں ڈال سکتا ہے یا اس کو سچا 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 مسلمان بنانا چاہتے ہیں یا اس کو اپنے ملک کا محبب وطن بنانا چاہتے ہیں یہ میرے استاد کے ہاتھ میں ہے اس کی مستقب ہے اگر کوئی تھوڑی سی کوشش کرے میں اساتذہ میرا خطاب بچوں کی طرف ہے مگر دراصل خطاب میرا اساتذہ مرد وزن کی طرف ہے پچھلے دنوں میں اپنے گاؤں سے گھر سے آ رہا تھا پیزو کے پہاڑیوں میں دو بچے مرسائیکل چلا رہے تھے اور وہ غلط سائٹ پہ آ رہے تھے میں نے گھاڑی روکی میں نے ان کو بھی روک رہا بچہ آپ کونسے جا رست پہ جا رہے ہیں کونسے سائٹ پہ جا رہے ہیں انہوں نے کہا ماما ہمارا گاؤں ادھر قریب ہیں اس لئے ہم غلط سڑک پکڑے ہوئے ہیں میں نے کہا بیٹا اگر کوئی نشی بند آتا ہے بدمس آتا ہے تکبر والا آ جاتا ہے تو آپ کا کیا ہوگا تو اس نے سرائے کی میں نے کہا ہم کٹ گئے میں نے کہا آپ کٹ گئے تو بیٹا سیدھی رست پہ چلے میں پیشاور سے آ رہا تھا نہے روڈ پہ صبح وقت تھا میرے ساتھ میرا ڈرائیور سلیمان جو ابھی بھی آیا ہوا ہے میں نے سلیمان کو کہا کہ وہ بیٹا بڑے نخرے سے موٹ سائیکل چلا رہا ہے کبھی ایک ہاتھ چوڑ کر کبھی دوسرا ہاتھ چوڑ کر کبھی ایک پاہ اٹھا کر کبھی دوسرا پاہ اٹھا کر توڑا آہستہ چلو جب اس کی مستی ختم ہوئی تو میں نے اس کو کلوز کر دیا کر دیا کر دیا بڑا خوبصورت بچہ تھا بڑا جوان بچہ تھا اٹھارہ بیس سال کا بچہ تھا بہت خبرو تھا بہت خبرو تھا میں نے کلوز کر دیا کڑا کر دیا میں نے بیٹا ہاتھ چھوڑ دیے جوانی پہ رہن کرو ولدین پہ مت کرو چلو اور رو پیٹیں گے ایسی کوئی بات نہیں مرسائیکل کی فکر نہ کرو اپنی جوانی یا اپنے خوبصورت شکر پہ رہن کرو یہ آپ مرسائیکل کسی چلا دے تو اس نے کہا انکر میرا وعدہ ہے میرا کومیٹمنٹ ہے کہ میں ایندہ نہیں کروں کیا میرا بیٹا تھا کیا میرا بائی تھا میرا بنجا تھا میرا بتی جاتا میرا کچھ بھی نہیں تھا مگر میں یہ ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ میں معاشرے کا رکن ہو معاشرہ جنوروں کا نہیں ہوتا معاشرہ گلی کتیوں کا نہیں ہوتا یہ کتیا بھی اپنے بچوں کو کلاتی بھی ہے پلاتی ہے سلاتی بھی ہے حفاظت بھی کرتی ہے بلیا بھی کرتی ہے مگیا بھی کرتی ہے جن کے پاس صرف کومن سینس اکل نہیں ہے ہم انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے دوسرے کے بچوں کو بھی سیدھے رستے پہ لگانا ہے سیدھے رستے پہ لگانا ہے اور استاد کا تو فرد این ہے کہ جب بچے کو پڑھائے تو صرف یہ نہ پڑھائے اے پلس بی پلس سی ٹو پلس ٹو اس کی نشید برخواست پہ نظر رکھے اس کی اٹک بٹک پہ نظر رکھے اس کے بولنے پہ نظر رکھے اس کی چھلنے پھرنے پہ نظر رکھے اس کو کس سے مخاطب ہونے کسی کی بات سننے کسی کو بات کرنے پہ نظر رکھے مجھے یاد ہے کہ میرے استاد نے مجھے ناک صاف کرنا بھی سکھا دیا ہے میرے استاد نے مجھے ٹخنوں پہ مارا ہے کہ پاؤں گسید کے مت چلو نام ہے نصر لجان اسود خاک ہے پچھلے اتوار کو میں گھر نہیں گیا تھا بائی نے ٹیلی فون کیا کہ پروفیسر محمد حکیم وفات پا گئے میں گھر نہیں جا رہا تھا اٹھا میرا پی صفت بیٹا ہے بازار میں یہ مجھے ملا میں اس کی جنازے پر گیا ایک سو بیس مل میں گیا میں نے اس کا جنازہ کیا اور پیر پلٹ کر آ گیا کونسی چیز مجھے مجبور کر رہی تھی کیا میرے بھائی نہیں تھی جو اس کی جنازے میں شرکت کرتے روایت مکمل ہو جاتی کیا میں ادھر سے دعا نہیں کر سکتا وہ خدا جو دعا قبول کرنے والا ہے وہ ادھر ڈہرہ میں نہیں ہے اس کی محبت ہے پچھلے دنوں میں ایک سکول پھ گیا تھا میں نے لیبارٹی کی نہیں بنائی ہے انہوں نے کہا یار آج کال تو لیبارٹی میں ٹیسٹ نہیں ہوتے میرے کوئی دوست بھی بیٹے ہوئے یہاں پر ان کے بھی سکول ہے بڑے بڑے سکول ہے الحمدللہ میں نے کہا ٹیسٹ نہیں ہوتے لیبارٹی ٹیسٹ نہیں ہوتے انہوں نے کہا کبھی آپ نے سینس پڑھے میں نے کہا میں نے سینس کچھ پڑھا لیبارٹی ٹیسٹ ہوئے میں نے قسم اٹھائی اور اسی ٹیبل پر جس پر پریکٹیکل کا ٹیبل تھا میں نے ہاتھ رکھا کہ میرے استاد میں نائنٹ اور ٹین میں فیزکس کیمیسٹری اور فیزیالوجی ہائیجین جو پڑھا آئے جاتا تھا کوئی ایسا سبق کوئی ایسا ایکسرسائز نہیں چوڑھائے جس کے ٹیسٹ جس کے پریکٹیکل اس نے نہیں کرائے میں نے قسم اٹھائے اور استاد کی اس پڑھائی نے اور استاد کی اس اخلق سازی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کی جنازے پیچھوں میں نے اس کی جنازے کو کھاندہ دیا جب جنازہ اور لوگ آگے تو اینورسٹی کے وائیس چانس کنٹرولر بھی تھے حبیب الرحمن دونوں ہم دونوں گلے ملے روپ پڑے کیوں روپ پڑے استاد کی محبت ہے ہمیں روڑا تم استاد بنجو کل کے بچوں سے آج کے بچے میرے خیال میں بہت بہتر ہیں ان ننو چہروں میں میں بہت روشنی دیکھ رہا ہوں ان میں بہت جذبہ دیکھ رہا ہوں یہ بڑے قدر والے ہیں بڑے عزت والے ہیں بڑے احترام والے ہیں ہم قبل احترام بنجے میری استعداہ سب پرنسپل ایک ڈباج کی پرنسپل سے نہیں سب پرنسپل حضرات سے سب اساتزہ سے سب بہنوں سے کہ بھول جو تنخواہوں کو خدمت کو اپنے سام میں رکھو اور جب کبھی تم پڑھاؤ تو بچوں کی سیرت سازی ان کی کردر سازی پر زیادت توجہ دے معاشرہ گاڑ کی طرف جا رہا ہے معاشرہ مغرب کی طرف جا رہا ہے معاشرے کو اپنے اسلامی اقدار سکھاؤ معاشرے کو معاشرے کے بچوں کو عداب سکھاؤ معاشرے کے بچوں کو ولدین کا احترام سکھاؤ میں تو کہتا ہوں اوپر خدا ہے عبادت کے لیے زمین پہ ولدین ہے ہم احتراماً پوجہ کرے جب کے سلام کرے صبح پوچھیں ابو میں جا رہا ہوں سکول صبح پوچھیں امی میں جا رہا ہوں سکول کتنی برکت ہو تمہارے اس شلن میں تمہارے اس سرگرمی میں اور میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے ابھی تو مولانا صاحب سے میں نے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور محمد صلی اللہ کا نام پکار کر کہتی میں ہاں کر دیتا وہ تو پہنچ ہوئے تھے وہ تو اس وقت بھی پیغمبر تھے اس وقت بھی پہنچ تھی جب ادم کی روح اس کی جسم تک نہیں پہنچ پائی تھی انگریز بھی کہتا ہے انگریز میلٹن بھی کہتا ہے کہ اسمان یعنی خدا انسان کو تحفے دیتا رہا دیتا رہا انسان حریص ہے انسان کی خواہش اور بڑھتی رہی بڑھتی رہی وہ تحفے پیجتا رہا کہیں کبھی دولت کبھی بیوی کبھی بچے کبھی ایوشا کبھی کچھ کبھی کچھ اور یہ ہاتھ پہ لے رکھ رہا اور 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 جب ماں کا تحفہ اس کو دیا مگر تو یہ خموش ہو گیا اور یہ مطمئن ہو گیا میں بہت خوش ہوا سکولوں اور مدرسوں میں اسلام کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے حوالے سے سرہ میں سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بچوں کو درود پڑھنا سکھاؤ میں ادھر سے چیلنج کرتا ہوں میں ادھر سے آپ کو بتاتا ہوں الحمدللہ میرے پانچ بچے ہیں ایک بچی ہے چار بچے ہیں آپ ان کے سوتے میں وہ سوئے ہوئے ہو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سوتے میں جواب دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر انہوں نے سوتے ہوئے جواب نہ دیا میں نے اس قدر ان کی پریکٹس کرائی ہوئی ہے میں ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی ایک ہی تو ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو میں بھی زکاة دیتا ہوں تم بھی زکاة دو میں بھی خیرات دیتا ہوں صدقہ دیتا ہوں تم بھی وہ صرف ایک کہ میں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں آپ بھی درود بیجا کریں ایک ہی قرآن میں ایک ہی ایسیہ بات کی گئی ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں تم بھی کریں میں بہت خوش ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محفل سجی ہوئی ہے نن فرشتے بیٹے ہوئے ہیں ان کی زندگی سوارنے والے بیٹے ہوئے ہیں میں بہت بہت ممنون ہوں اور اس سکول کا دباج سکول کا دباج سکول کے اساتذہ کا دباج سکول کے انتظامیہ کا میں بہت ممنون ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر ننے بچوں میں آنے کا ان متقی لوگوں کے محفل میں آنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہتو ہے موسیقی